السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اکرا کچن آج میں نے بنایا تھا بروکلی چکن و میشڈ پوٹیٹو اور بوائل رائز رمضان ہے کچھ آئیلی کھانے کا دل نہیں کرتا تو تھوڑا ہیلڈی سا کچھ ٹرائی کیا تھا آئی ہوپ آپ بھی ٹرائی کریں گے اور آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا سٹارٹ کرتے ہیں بروکلی کو آپ تین سے چار منٹ کے لیے بوائل کر لیں اس کے بعد آپ میش پوٹیٹو بنا لیں میش پوٹیٹو کے لیے آپ آلو کو بوائل کر لیں اس میں آپ دھور ڈالیں نمک ڈالیں کالی مش ڈالیں لسن کا پیس ڈالیں چیز ڈالیں اس کے اندر اور اس کو آپ بنا لیں میش پوٹیٹو آپ کے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد آپ چکن کو بوائل کر لیں اور چکن کو بوائل کر کے پھر اس کو شرٹ کر کے اس کے ریشے کر کے اس کو رکھ لیں اور پھر دو ٹیبل فرم آپ سویہ سوس لیں اس کے اندر براؤن شوگر شکر ڈال کے ایک چمچ شکر ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں یہ ہم گریوی کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ گریوی میں ڈالیں گیا پھر اس کے بعد آپ مکھن لے لیں مکھن نہیں ہے تو آپ آل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیا میں نے مکھن Arbeits pair پھر پیاز ٹھال ہلکا ساہ ہے پھر پہل انکس لوگ پیسٹ سے اس کے اندر میں پھرک کر کے了 پھرکا آپ کو اس کے سرد کریں ایرے نمک مثال سفیب مرچ کالی مرچ پیپرکا پاودر پاکوٹر مرچ یادہ روے تو اس میں بلکری کی ہو سرد کریں اس کو زیادہ نہیں پکانا تھوڑا سوٹے کریں اس میں مسائلے جو ہمیں ڈالیں اس کے اندر تھوڑا سوڑا کا فلیور آج ہے اور پھر جو آپ نے سوڑا سوڑ کے اندر براؤن چگر ڈالی ہوگی چکر ڈالی جو رکھا تھا وہ آپ اس میں ڈال دیں اسے تھوڑا سوڑا 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 ٹیسٹ آئے پہلی پہلی سوڑ دال دیں اوپسیل ہے اگر آپ ڈالنا چاہئے تو ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس میں چکن سٹوک ڈال دیں یخنی جو ہوگی ڈال دیں اس کے اندر اور اس کے بعد آپ اس میں ٹیبل سپون کیچپ ڈال دیں اور تھوڑا سوڑا 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 ٹیسٹ آئے گا اور پھر اس کے اندر آپ میدے کو پانی میں مکس کر کے اور اس کو گریوی میں ڈال دیں تاکہ اچھی سی جو ہے وہ گریوی ٹھیک سی بن جائے اور اس کو ترین سے دو سے تین منٹ پکا لیں پھر اس کے بعد اسیمبلنگ کریں اس کی فرسٹ لیئر آپ لگائیں میچڈ پوٹیٹو کی سیکنڈ لیئر اس کے اوپر آپ بوائل رائز کی لگائیں اور یہ تھوڑا سوڑا 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 گیا تھا پھر میں نے اس کو دوبارہ سے تین کر دیا پھر اس کے اوپر آپ ٹاپ کے اوپر آپ ٹھیکن اور بروکلی جو آپ نے بنا ہی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں یہ بہت ہی ہلڈی ہے نہ ہی زیادہ سپائسی ہے تو یہ اپنی گوگل ہے پلیٹ تیار اس کو افتاری میں انجوائی کریں کھائیں اس کو بنائیں اور یہ بھی آپ کھائیں گے ہاپ کا پھٹ بڑھ جائے گا اس کے بعد آپ کچھ کھا نہیں سکیں گے آپ ضرور ٹرائے کریے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کو میری recipes اچھی لگتی ہیں اللہ حافظ